آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز یوکے برطانیہ میں مقیم پاکستانی نزاد چوتری ارسلان ویلسن اوری نے چائنہ کے دارالحکومت بیجنگ میں باکسنگ کے لائٹ ہیوی ویٹ کے مقابلہ میں اپنے مددے مقابل انگولا نساسن کو تیسرے راؤن میں ہی ناک اوٹ کر کے پاکستان اور برطانیہ کا نام روشن کر دیا رنگ میں اترتے ہی ارسلان نے اپنے مددے مقابل پر گھونسوں کی بوچھاڑ کر دی اور تیسرے راؤن میں انگولا نساسن ارسلان کے اہنی مقوں کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور یوں شائقین کی بھرپور تالیوں میں ارسلان اوری جسے 2015 کی آرٹ رنگم میں ہونے والی فائٹ میں فتح کے بعد آئرن اوری کا خطاب دیا گیا تھا اس مقابلہ میں بھی بیجنگ رنگ چائنہ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ارسلان کی باکسنگ میں اس فتح کے بعد منچسٹر میں پاکستانی کمیونٹی میں خوشی کی ڈھر دوڑ گئی ارسلان اوری کے منچسٹر میں گھر ان کے والدین کو موارک بادیں دینے کا تانتہ بند گیا ارسلان اوری کے والد کا شمار برطانیہ کے نامور صحافیوں میں ہوتا ہے جو کے حال ہی میں پریس کلپ اور پاکستان یوکے کے نائب صدر متخب ہوئے ہیں ارسلان بچپن ہی سے نہ صرف کھیل کے میدان میں اپنے آپ کو منواتا آیا ہے بلکہ حصول تعلیم کی منازل بھی کامیابی سے تیہ کی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ارسلان اوری نے جی سی ایس سی میں اپنے سکول کی نمائندگی کرتے ہوئے ہاؤس آف لارز میں تقریری مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کر کے اپنے سکول اور منچسٹر کا نام روشن کیا تقریری مقابلے ہیں موسیقی مانسٹر ڈگری چائنہ ہولڈر جو کہ چائنہ کے کالج میں پرفیسر کی ذمہ داریاں بھی انجام دے رہی ہیں ارسلان اوری نے باکسنگ کے میدان میں اپنی فتوحات کا آغاز دو ہزار پندرہ میں اور ٹرنگر میں ہونے والے مقابلے سے کیا اور پھر دو ہزار سولہ میں موس سائیڈ میں وکٹوریا ویر ہاؤس میں ہونے والے مقابلے میں ٹائٹل اپنے نام کر لیا اور پھر تھائی لائنڈ میں ہونے والے باکسنگ مقابلے میں آئرن اوری کا مدد مقابل اس کے مکوں کی تاب نہ لاسکا اور اب بیجنگ کے اس مقابلے میں باکسنگ کا ٹائٹل جیتنے پر مانچسٹر میں ارسلان اوری کے مددہوں کی ایک بڑی تعداد اپنے ہیرو کی استقبال کے لیے منتظر ہے میں ہوں اجاز افزر 24-7 نیوز یوکے موسیقی